بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک اور جنبی والا آج لیکچر نوبر 15 اور لیکچر نوبر 15 میں آج ہم FHRP کا جن سے ہم فائنل ٹو ٹوپکس دیکھیں گے اور مگر اس ٹوپک کو شروع کرنے سے پہلے جو آج کا مین ٹوپک ہے اس سے پہلے میں آپ کو جن سے VRRP پڑھاؤں گا ٹھیک ہے Virtual Route Redundancy Protocol اس کو سیزکو نے اتنی ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کیا اور ہمیں پتہ ہے کیوں نہیں ڈسکس کیا کیونکہ یہ سیزکو کا پروپائٹری پروٹوکول نہیں ہے تو سیزکو نے مور فوکس کیا HSRP اور جیل بی پی پہ اور ایک اور جسٹیفائیڈ ریزن یہ ہے کہ اگر آپ سیزکو سرٹیفائیڈ نیٹ ورک انجینئر بننے لگیں اور آپ سیزکو کا نیٹ ورک لگائیں گے یا موسٹ آف سنیریوں کے اندر اگر آپ کسی بھی نیٹ ورک پہ کام کر رہے ہوگے اور وہ سیزکو فوکسٹ ہوا تو آپ کبھی بھی VRRP ڈپلائی نہیں کروگے پوسیبیلیٹی یہ ہے کہ سیزکو آپ سے اگزائم میں HSRP اور جیل بی پی کے بارے میں پوچھیں VRRP کے بارے میں تھوڑا بہت پوچھ سکتی ہے کانسپس آر ایپسلوٹلی دی سیم کمانڈ سیٹ بھی سیم ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تھوڑے سی ٹائمر چینجز ہیں تو میں نے VRRP سے ریلیٹیڈ صرف ایک سلائیڈ بنائی ہے اس کے کمانڈ سیٹ اتنی مشکل نہیں ہے مگر جب میں آج کی ہم لیپ کریں گے تو ہم لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے تو مین فوکس آف ٹوڈے از لیکچر اس جیل بی پی اس کو نے بھی ایک دو پیجز کے اندر VRRP کی باتیں ڈسکس کی ہیں وہ میں نے رفلی سرا کچھ ہی اپنی سلائیڈ کے اندر ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ جو سا ہے جیل بی پی کی طرف چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو آئی ای ٹی ایف کا سٹینڈرڈ رفلی پانچ سال کے بعد جب HSRP آ چکا تھا اس کے پانچ سال کے بعد ایڈ پی آیا آئی ای ٹی ایف نے سٹینڈرڈ لکھا اور رف سی ٹو ڈبل تھری ایٹ تھا سیملر ہے کچھ نئی ڈیرمینالوجیز ہیں وہ دیکھ لیں گے ڈیفرنسز بیٹوین HSRP ایڈ ویر ایڈ پی بہت کم ہیں مسٹ ایمپورٹن ڈیفرنس ایز لائک آئی تائمر کا ڈیفرنس ہے کہ ظاہر وہ فاسٹر نیٹ ورک تھے اس وقت مگر اس کے بعد اس کے ساتھ آئی پی کے زمانے میں 10 میک کے نیٹورک ہوا کرتے ہوتے تھے اس وجہ سے تھوڑے ٹائمر کا ایشیو ہے مگر ہم نے دیکھا تھا لازٹ ٹائم کہ ہم نے ٹائمر بھی ایڈجسٹ کر لیا تھے تو اس کے بعد ڈیفرنس بیٹوین گروپ اور گروپ آف راؤٹر ماسٹر راؤٹر اور بیکپ راؤٹر ہے یہاں ایکٹیو سٹینڈ بائی ہوتا تھا اس کے ساتھ آئی پی کے اندر یہاں پہ ماسٹر اور بیکپ راؤٹر ہے وی ای آر پی میں وہی گروپ رینج 0 to 255 ہے راؤٹر پیریورٹی رینج فرم 1 to 254 ہے اور اس کا میک اڈریس جانسا ہے وہ اس کا فارمیٹ یوں ہوتا ہے جو ویچول آئی پی اڈریس کا جو میک اڈریس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور راؤٹر پیریورٹی جانسی ہے وہ 1 سے 254 تک ہو سکتی مگر بائی ڈیفالٹ اگر آپ کنفیگر نہیں کرتے تو 100 ہوتی ہے اب ایڈورٹیزمنٹ ٹائم آر سیٹ تو 1 سیکنڈ انٹرور اور ایک ایک سیکنڈ کے بعد وہ ٹائم آؤٹ بھیج رہا ہوتا ہے اور یہ کلکولیٹ خود ہی کر لیتا ہے ٹائم آؤٹ انٹرورل جو انسا ہوتا ہے جس طرح ہیلو ٹائمر کا بیک آؤٹ انٹرورل جس طرح سیسکو کے اندر 3-3 سیکنڈ کا ہیلو ٹائمر تھا 10 سیکنڈ کے بعد وہ اس کو ڈسکارڈ کر دیتا تھا سمجھتا تھا کہ میرا ایکٹیف ختم ہو گیا اور وہ سویچ آور کر لیتا تھا vrp has now mechanism of tracking interface is bit conflicting اگر آپ سے سیسکو پوچھتی ہے vrp کے اندر کوئی track interface کرنے کا procedure ہے یا نہیں تو آپ نے no بولنا ہے مگر that depends کہ vrp کہاں ڈیپلائی ہوا ہو اگر vrp سیسکو کے آئو ایس میں بھی ہے تو آپ object track کر سکتا ہے i don't know why book mention is vrp has no mechanism of tracking interfaces یہ procedure ہے مگر exam کے اندر آپ نے میری نہیں سننی آپ نے سیسکو کی book کی سننی ہے اچھا پھر اس کے بعد multi cast destination کے بھائی وہ multi cast کر رہا ہوتا ہے vrp اور 224 0.0.18 کے اوپر اور master router switch has a virtual ip address اس کے اندر جو اندر vrp کے اندر جو master router ہوتا ہے اس کے پاس virtual ip address ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم لوگ hsrp کے اندر separately define کرتے ہوتے تھے that's it اس میں کوئی بڑی rocket science نہیں ہے hsrp کی طرح command set ہم دیکھیں گے جب ہم konfiguration دیکھیں گے konfiguration کیسے ہوگی interface vln10 ip address 192 168 1.10 255 255 255.0 vrp 1 priority 200 vrp 1 ip address ٹھیک ہے یہ آپ کا virtual ip address ہو گیا اسی طرح interface vln10 ip address 192 168 1.11 virtual ip address priority 100 ہوگی تو آپ کو پتہ چل گیا یہ backup ہو گیا vrp 1 ip address 192 168 1.1 آپ اس کے اندر additional security authentication کچھ ڈال سکتے ہیں کوئی بڑی rocket science نہیں ہے اس سے آگے چلتے ہیں ہم لوگ GLBP this is our most important routing protocol ٹھیک ہے hsrp اور vrp آپ کو load balancing نہیں دیتے اگر آپ اس پر load balancing کرنی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے multiple groups بناتے تھے کچھ users کو اس group کا part بنا دیتے تھے کچھ users کو دوسرے group کا part بنا دیتے تھے کیسے ہوتی تھی hsrp کے اندر load balancing یا vrp کے اوپر یہ آپ کے پاس دو سے for example router یا switches پڑے ہوئے ہیں GLBP کی جو lab ہے یا آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ وہ ہمیں routers کے اوپر کرنی پڑے گی وہ switches بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ 3050 جو انسا ہے وہ support نہیں کرتا اور اس کے لئے minimum 6500 یا 4500 بھی شاید دیکھنا پڑتا ہے دیکھ لیتے ہیں ابھی data sheet دیکھ لیتے ہیں پتا چل جائے گا ٹھیک ہے تو GLBP کے اندر کیسے ہوگا وہ different بات ہے hsrp کے اندر کیا ہوتا تھا کہ ہم جو انسے ہیں دو group of users بنا دیتے تھے یہ users ہیں ٹھیک ہے ایک group کو کہتے تھے یہ آپ کا primary ہے اور یہ آپ کا backup ہے اور دوسرے group کو کہتے تھے دوسرے group کو دوسرا color دے دیتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے group کو کہتے تھے یہ آپ کا backup ہے یہ primary ہے safe for example یہ group یہاں جانا شروع ہو گیا اور یہ والا group جو انسا ہے نہیں یہاں data transfer کرنا شروع کر گیا یہ میں نے کہا جی دو ISP ISP1 ISP2 کے پاس data جا رہا ہے اب ہوا کیا کہ یہ جو یہاں پہ بندہ ہے safe for example کہا میں نے یہ T1 لگی ہوئی ہے میری ٹھیک ہے اور یہ جو میرا user ہے اس نے جو سا ہے وہ 300 gig کی ڈاؤنلوڈ کرنے شروع کر دی ٹھیک ہے torrent ڈاؤنلوڈ نہیں companies کے اندر اتنے بڑی gigs ڈاؤنلوڈ ہوتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں اب اس نے سارے کا سارا T1 کا link use کر لی اور یہاں کے جو بچارے user ہیں مسکین سے وہ بچارے صرف جی google ڈاؤنلوڈ کام پہ ریسرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے google ڈاؤنلوڈ کام پہ ریسرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی براوزنگ ہے تو یہ link utilization جو سا ہی ہے وہ hardly 30% ہے اور یہ جو سا ہے بچارہ 95 to 100% utilize ہو رہا ہے تو یہ true load balancing نہیں ہوئی ٹھیک ہے جبکہ GLBP آپ کو roughly closer to true load balancing کرتی ہے اگر آپ بہت اچھے level پہ load balances پہ کام کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ GLBP کے اندر بھی تھوڑی سی limitations ہیں what are those we are not talking about it ٹھیک ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی شوش شوش ٹائپ کی چیز ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے so let's go تو جناب ہم نے دیکھا کہ اگر ہمیں HSRP یا VRRP کے اوپر یہ والے سارے سنیریوں کی load balancing کرنی پڑتی تھی تو سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا labor intensive کام تھا labor intensive کام ہے یہ ٹھیک ہے جبکہ GLBP میں ایسا نہیں ہوتا اور پھر اس کے پاس multiple links ہیں اور پھر اس کے اندر tracking کے بھی options ہیں اور بلا 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 ٹھیک ہے multiple hsrp vrrp group to have a multiple virtual router address تو بہت سارے hsrp vrrp کے اوپر multiple virtual router address بنانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے gateway load balancing protocol is a Cisco property protocol تو جنابے والا اگر آپ کسی اور ورلڈ کے اندر ہیں تو میں یہ نہیں کہتا ہے ان کے پاس کوئی option نہیں ہوگا they must have some option otherwise they cannot sell the box ٹھیک ہے تو Cisco GLBP جنسا ہے وہ Cisco کا property solution that's it اب GLBP جنسا ہے وہ introduce کرایا گیا 12.214s کے بعد ٹھیک ہے ابھی آپ کے پاس کافی latest version چل رہا ہے مجھے نہیں پتا latest والا کونسا ہے ٹھیک ہے مگر ہمارے پاس جو switches ہیں اس میں وہ 6500 کے اندر ہے 4500 کے اندر ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا 3750 doesn't support GLBP ہاں البتہ وہ hsrp کو سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ lab جنسا ہے router کے اوپر کرنی پڑے گی تو اس میں ڈیفرنس کیا ہوگا کہ جہاں ہم vlan interface کے اوپر configuration کرتے تھے ابھی ہمیں وہاں پہ real interface پہ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے instead of one active router everyone load balance ٹھیک ہے اور سب سے important router is active virtual gateway ٹھیک ہے اب یہاں پہ actually diagram مجھے ڈالنی چاہیے تھی مگر میں نے نہیں ڈالی تو یہاں diagram نہ لیتے ہیں آپ کو پتا ہے میری diagram تو بہت اچھی ہے ٹھیک ہے یہاں router ہو جائے یا switch ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں پڑتا ٹھیک ہے اور یہ میں نے کہا یہ میرا internet cloud ہے ٹھیک ہے اور یہ connectivity ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے جونسا ہے یہ کوئی میرا core switch لگاوا ہے اور یہاں پہ میرا ایک user بیٹھاوا ہے ٹھیک ہے diagram اچھی ہوگی اب ہوا کیا جو اس jlbp کے پورے scenario کے اندر جو mybup قسم کا router ہوتا ہے اس called avg تو میں نے کہا یہ میرا avg ہے اور میرا default gateway کا ip address ہے 192.168.1.1 ٹھیک ہے تو یہ جی virtual ip address ہے virtual ip address ہمیشہ میں نے اس کو assign کیا ہو ہے avg اس کے پاس ہے 192.168.1.1 اگر اس کو بہت basic level پہ پڑھنا ہے تو میں نے ccna کے lecture میں discuss کیا ہے جو ہمارا advanced ccna کا part 2000 کے اندر یہ lecture discuss ہوا ہو ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ابھی یہاں کی کوئی باتیں نہیں سمجھ جائے تو بے شک اس lecture کو pause کر کے وہ lecture سن کے دوبارہ اس کو سن لیں ٹھیک ہے possibility ہے کہ آپ لوگوں نے وہ ccna کیا ccna pass کیا کبھی glbp پہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا اب آپ یہ lecture سن رہے ہیں تو آپ کو confusion ہوگی ٹھیک ہے مگر میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑا سا دوبارہ اسی ccna level سے آپ کو لے کے چلوں ٹھیک ہے اب یہ ip address ہے اب ہمیں چاہیے mac addresses اب glbp کے اندر کیا کمال ہوتا ہے کہ دو سے زیادہ router بھی ہوں ہر ایک کو ٹھیک ہے انہیں forwarder routers کہتے ہیں ابھی میں بتاتا ہوں وہ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے avf اسے جب نے active virtual forwarders یہ سارے avf ہوں گے اگر میں avf کو red color سے blue color سے بنا دوں تو یہ سارے کیا ہو جائیں گے avf ہو جائیں گے اور یہ میرا active virtual gateway ہوگا اب ہوگا کیا اگر کسی user کی ایک request جاتی ہے safe for example میں کہتا ہوں میرے پاس ایک package نکلا ہم بالکل package level پہ چلے گے میں نے کہا google.com کیا ہوتا ہے google.com resolve ہوتا ہے میرے dns server کے پاس جاتا ہے dns کو کہتا ہے بھائیا google کی ذر ہے وہ بتاتا ہے جی google ip address is 79.1.1. یوں نہیں کرتے ہیں 8.8.8.8 ہے آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ جو اس پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے 8.8.8.8 ہے ادھر جانے میں نے تو یہ کیا کرتا ہے یہ computer ایک package generate کرتا ہے مگر دیکھتے ساتھ ہی اس packet کو کہتا ہے ھو ھو یہ تو far subnet کا ip address ہے جب یہ far subnet کا ip address ہے تو pc کا behavior کیا ہوتا ہے i need a default gateway اور میرا default gateway کیا ہے 192.168.1.1 اب مجھے اپنے packet کے اندر جو ip address یا جو packet ہے وہ default gateway کے پاس بھیجنا پڑے گا تو مجھے اس packet کے اندر میرے default gateway کا کیا چاہیے ہوگا ip address کے ساتھ layer 2 کی information چاہیے ہوگی layer 2 کی information کیا ہوگی میرا mac address ہوگا میرا mac address مجھے کہاں سے ملے گا میرے پاس ایک protocol ہے address resolution protocol جو میرے tcp ip stack کا part ہے ٹھیک ہے r protocol کونسی layer پر کام کرتا ہے میں ادھر نہیں جاؤں گا ccna پڑھ کے آیا ٹھیک ہے اب میرا packet جو انسا ایک r broadcast کرے گا ٹھیک ہے resolution broadcast اسے کہتے ہیں اور وہ broadcast جو انسی ہے میرے default gateway کے پاس جائے گی میرا default gateway وہ pick کرے گا اب یہاں پہ glbp آگیا ٹھیک ہے اب glbp نے جس طرح ہی وہ pick کیا وہ کیا کرے گا اس کے پاس چار mac addresses ہوں گے کیوں کیونکہ اس کے پاس ایک mac address اپنا ہوگا ایک mac address اس forwarder کا ہوگا ایک mac address اس forwarder کا ہوگا ایک mac address اس forwarder کا ہوگا اب depend کرتا ہے glbp پہ load balancing procedure کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے round robin just take that one round robin کیا ہوتی ہے round robin یہ ہوتی ہے کیا میں نے ایک wither کو ایک using doser پو ایک IF اسے اپنا mac address دے دیا دوسرے اس آبوس کیا جادی lama оны کے ایک ساتھ پا فائم bol ایک enter for فائم بڑوس یہ اللہ اس کے پاس ایک user کے request وہ اس راوتر سے نکل جائے گا دوسرے کے request آئے گی وہ اس راوتر سے نکل جائے گا تسرے کے آئے گی تیسرے سے نکل جائے گا چوتھے پیسی کی آئے گی چوتھے سے نکل جائے گا پھر پانچویں کی آئے گی تو اپنا دے دے گا ٹھیک ہے that is round robin technique چھٹے کی آئے گی تو وہ router 2 سے بھیج دے گا چوتھے ساتویں کی آئے گی ادھر سے اور آٹھویں کی آئے گی پھر یہاں سے ٹھیک ہے i hope آپ کو یہ concept clear ہو جائے گی it is a part of ccna thing ٹھیک ہے اب یہ active virtual gateway کا کمال ہے active virtual gateway ہی آپ کو rp کی request دیتا ہے اگر rp کی request ان کے پاس آئے گی کہ they will ignore it they expect avg router to respond to the r package expect کرتے ہیں کہ جو avg router ہے وہ جو client سے rp request آئے گی اس کو respond کرے گا یہ لوگ نہیں کریں گے اور avg کے پاس تمام routers کے packet ویسے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں آپ کو پھر دوبارے ایک step پیچھے لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے ایک step تھوڑا سا پیچھے لیں گے ابھی ہم just in case میں نے ابھی request کی ٹھیک ہے اور میری request جو انسی ہے میری request جو انسی ہے وہ اس router کے پاس گئی میری request اس router کے پاس گئی اور ابھی اس router کو پتا چلا safe example اس کو پتا چلا کسی وجہ سے یہ router 3 کا جو انسی ہے وہ heart fail ہو گیا ٹھیک ہے یہ down ہو گیا یہ اس کا mac address جو انسی ہے اب جن users کے پاس اس کا mac address تھا safe example یہ 4-5 user تھے ان کے پاس اس کا mac address تھا وہ اس mac address کو straight away ان میں سے کسی router کو assign کرتے گا that's a different story وہ کیسے assign کرے گا ٹھیک ہے تو وہ safe for example یہ router 3 کا جو mac address ہے وہ router 2 کو دے دیتا ہے اب router 2 کتنے mac addresses کو resolve کر رہا ہے ایک اپنے mac addresses کو اور router 3 کے mac addresses کو بھی یہ ہم دیکھیں گے کیسے ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم ایک router کو down کریں گے اور اس کا mac address جو انسی ہے وہ forwarder 2 کو مل جائے گا ایک چلی ٹو میں mac addresses کو اون کر رہا ہوگا صحیح ہو گیا تو یہ میں اس کی analogy میں نہیں جانا چاہ رہا کہ کوئی ایک story بناؤں بس پر بچے جا رہے ہیں یا for example بس ویسے ہی نظر آئی کیونکہ پھرے سامنے بھی یہ card پڑا ہے بس کا anyway تو یہ اس طرح avg کام کر رہا ہوتا ہے یعنی avg is a master اور وہ avf کو control کر رہا ہوتا ہے ایک packet اپنے پاس سے بھی دیا ہے دوسرے user کی request آئی اس کو کہیں اور سے بھی دیا ہے پھر waitages کا بھی option ہے یہ load balancing procedures ہیں GLBP کے کہ میں چاہتا ہوں کہ جی for example میں نے کہا جی اتنے اس router پہ زیادہ traffic بھیجو اس router پہ کم بھیجو i can define a waitages ایک اور option user specific load balancing میں کہتا ہوں جب بھی car shift کی machine میرے پاس request کرے اس سے ہمیشہ اس router کا ip ڈرس دیا دیں تو جب بھی میں میرے پاس اس سے mac کی request کروں گا وہ مجھے straight away اس router کے پاس بھی دیں ٹھیک ہے that can be done اس سے زیادہ load balancing GLBP نہیں کر سکتا اگر اس کے علاوہ آپ کسی اور load balancers کی بات کر رہے ہیں they are much much more intelligent they are hardware load balancing devices we are not gonna talk about them اچھا avg کی highest priority value ہوتی ہے اگر highest priority نہ ہو تو avg کے highest ip ڈرس in the group اگر اس group میں کسی کا highest ip ڈرس ہے وہ avg بن جائے گا avg answers all the art requests وہ تمام art requests کو وہ answer کرتا ہے avg has a pool of mac ڈرس اس کے پاس pool of mac ڈرس ہوتے ہیں کس کے avf کے ٹھیک ہے جو اس نے ship کرنا ہے avg group number range from 0 to 1 0 2 3 avg router کی priority 1 to 255 ہے avg share hello with other peers and receive hello یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ hello share کر رہے ہوتے ہیں اب آپ سوچ رہو گے انہیں hello share کرنے کی کیا ضرورت ہے what if یہ avg ڈاؤن ہو جائے تو ان میں سے کسی کو avg promote تو کرنا ہے نا on the basis of priority ٹھیک ہے by default priority 100 اگر سب کی 100 ہے تو highest ip ڈرس کو مل جائے گا پھر وہ avg بن جائے گا اور وہ اس avg کا جو mac ڈرس تھا وہ بھی اپنے اوپر take over کر لے گا ٹھیک ہے تو اکثر دفعہ mostly ایسا نہیں ہوتا یعنی our resolution request router کے یا day in day out bread and butter ہے اس پہ load نہیں ہوگا مگر save for example اگر میں نے چار routers لیے اور normally میں سارے ایک ہی جیسے specs کے لوں گا تو میں سب پہ equally load balancing کر رہا ہوتا ہوں مگر just in case اگر کسی کو میں نے avg بنا دیا اور مجھے لگتا ہے میرا environment بہت بڑا massive ہے میں 10,000 pieces کی نہیں وات کر رہا اس کو exponential کر لو ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں یار یہ ان سب کی our request کرتا ہے تو بچارہ تھک جاتا ہوگا ایسا کرو کہ اس کو صرف avg بنا دو اس سے traffic نہ forward کرو you can do it but is it a good practice again design concerns آ جاتے ہیں ٹھیک ہے we are not talking about these things ٹھیک ہے یہ just آپ کو idea دینے کے لیے کہ avg کو جب بھی اگر آپ کو بھی network design کرو تو آپ یہ consider کر لو کہ شاید avg پہ اتنا load ہوگا آپ کو understand کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ایسے سے کموں کے لیے آپ trial labs بناتے ہو ان کو practice کرتے ہو اس طرح کام کرتے ہو say for example میں آپ کو ایک example دیتا ہوں ٹاپک سے ہم ہٹ گئے ہیں ٹھیک ہے اب واپس track پہ آنے کے لیے time لگے گا تو مجھے story سنانی پڑے گی say for example مجھے recently ایک product پہ کام کرنے کا موقع ملا وہ product بڑی جیبو غریب تھی ٹھیک ہے میں نے بھی کبھی اس پہ کام نہیں کیا تھا اور مقصد is like a security product ٹھیک ہے same solutions تو میں نے کیا کیا میں نے جب company کے پاس جاتا تھا میں کہتا تھا tell me amount of a log that I would be like archiving یا indexing ٹھیک ہے وہ کہتے تھے ہمیں نہیں پتا تو اس کے لیے کیا solution کیا ہوتا ہے کہ میں نے پھر وہ جو سرور ہے اس کو ڈپلائے کروایا اور اس کے اوپر جن سے logs پھینکے اور انڈرسینڈ کیا کہ یہ کتنی traffic ہے اس کو benchmark کیا figure کی کیونکہ وہ company to company vary کرتی ہے تو اس طرح جب بھی آپ کوئی نیا solution design کر کے ہٹ رہے ہوتے یا design کر رہے ہوتے تو اس کا proof of concept ضرور بنانا ہوتا ہے proof of concept یہ کہ اگر میرے پاس آپ کے heavy users ہیں تو آپ اس کے proportion نکال کے آپ کو انداز ہو جائے گا کہ آپ کے پورے network پر traffic کتنی ہے آپ کے back plane پر اتنی capacity ہے آگے سے feature کے دس سالوں میں کتنی capacity ہے یہ ساری چیزیں جونسی ہیں وہ architecture کے exam میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ اگر ہم نے ccdp پڑھا اور پڑھیں گے انشاءاللہ i promise i promise انشاءاللہ تو کدھر تھے ہم ہم تھے AVG اور ABF پہ ایکٹیو ویرچول gateway اور ایکٹیو ویرچول forward ویرچول forwarder نے کچھ نہیں کرنا اس کے پاس جو بھی request آئے گا اس نے forward کر دینی ہے اب اس کا گھر کا پتہ کسی میں کون دے گا AVG بتائے گا ٹھیک ہے تو اب میں دوبارہ story پہ جانے کی کوشش کر رہا ہوں پھر میں نے کہا نہیں ccnp کے student سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا glbp میں bgp بولنے لگا تھا glbp کا جو back address ہے وہ کیسے ہوتا ہے 007b4 اور یہ جو xx کی values ہیں یہ represent کرتی ہیں چھ بٹس اس کے 0 ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایکچلی 4 بٹ کی value ہے ٹھیک ہے چار چار آٹھ نو دس کے رہ بارہ تیرے چھتہ پندرہ سولہ ٹھیک ہے تو جو چھ بٹس ہیں چار اور دو اس کے بٹس یہ جو ان سے ہیں یہ 0 ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور 10 بٹس جو ان سے ہیں وہ glbp کا group define کر رہے ہیں جو group ID ہوتی ہیں اور یہ آپ کے آخری value جو ان سے ہیں یہ virtual forwarder ہوتے ہیں سیف ایک ایسی پل میرے پاس ایک دو تین چار پانچ router لگے ہیں تو یہ forwarder 1 ہوگا یہ 2 ہوگا یہ 3 ہوگا یہ 4 ہوگا یہ 5 ہوگا ٹھیک ہے سیف ایسی پل اگر میں group بناتا ہوں تو میرے group کی value ہوگی 0A A کا کیا مطلب ہے hexadecimal کے لئے 10 ٹھیک ہے تو یہ یہ جنسہ ہے یہ diagram جو میں پیچھے بنا چکا ہوں وہی ہے ٹھیک ہے یہ میرے پر router ہے یہ میرا AVG ہو گیا AVG ہو گیا اور یہ جنسہ ہے AVF ہو گیا اور یہ بھی AVF ہو گیا ٹھیک ہے تو ایک یوزر نے request کی اس کی request جنسی ہے یوزر کا color change کریں گے سارے color بنائیں گے color diagram بنائیں گے ایک یوزر کی request آئی وہ یہاں سے نکل جائے گی باہر ٹھیک ہے اور اب اگلی request جنسی ہے دوسرے یوزر کے پاس سے آنی ہے تو اس سے یہاں پہ ایک یوزر بیٹھا ہو اس کی request آئی گی وہ ادھر سے چلی جائے گی اور تیسرے یوزر کی جو request آنی ہے وہ اب کہاں سے نکلنی چاہیے ٹھیک ہے وہ یہاں سے آئے گی یوں نکل جائے گی ٹھیک ہے مگر اس کی r request کدھر جائے گی ڈسرے یوزر کی r request کدھر جائے گی دوسرے یوزر کی پھکویٹ اس کی انٹرسٹنگ یہ r request یہ ساری کی ساری کیا چیزیں ہماری r request r request ساری avg ٹھیک ہو گیا آپ کے یہ concept کلیر ہو گیا اب glbp آپ کو load balancing ڈیو آپ ٹھیک ہے ڈیو load balancing نہیں ڈیو ٹھیک ہے avf lower wear threshold اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں آگئیں ٹھیک ہے ہر راوٹر آپ کے پاس جو انسا ہے وہ ایوی ایف ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ایوی ایف راوٹر ہے you can adjust the threshold if it falls out of ایوی ایف کہ بھئی سیف اگزمپل میں نے کہا یہ جو راوٹر تھا ٹھیک ہے یہ پین کے ذریعے ہوئی یہ جو میرا راوٹر تھا یہ والا راوٹر اس کے اوپر سیف اگزمپل دو انٹرنیٹ لنکس لگے ہوئے تھے میں نے اس راوٹر کو کہا یار یہ جو یہ والا لنک کہنا ہے یہ تو 56kbps ہے اس کو تو میں کسی کھاتے میں نہیں گنتا یہ جو یہاں پہ لگا اس پہ کچھ دو ایم بی کا لنک ہے میں نے اس راوٹر کو ایسے کنفیگر کیا object tracking ٹھیک ہے یا link tracking جسے کہہ سکتے ہو میں نے کہا کہ اگر تمہارا یہ link down ہو جاتا ہے کسی وجہ سے کسی بھی وجہ سے down ہو گیا تم نے کیا کرنا ہے تم نے اپنے آپ کو ایوی ایف سے ہی باہر کر دینا جس طرح یہ link down ہوگا یہ اپنی priority جو انسی ہے minus کر دے safe example by default 10 ہوتی ہے میں نے کہا minus 50 کر دو اور اس پہ threshold define کیا ہوا ہے کہ اگر تمہاری priority 90 سے لے کے 120 تک ہے تو تم ایوی ایف میں رہو گے یعنی ہمارے بی جی پی کے گروپ میں رہو گے 90 سے جس طرح نیچے جاؤ گے تو تم اپنے آپ کو user request process کے قابل نہیں سمجھو گے ٹھیک ہے اور ایوی جی کا جو بی جی پی brief table ہوگا وہ update ہو جائے گا وہ اس کے گینس جو mac address اسے ملا ہوگا zero two کا zero one zero two zero three کا zero three کا جو mac address ملا ہوگا zero three سے کیا میں مرات لے رہا ہوں یہ والی value ٹھیک ہے کیونکہ یہ تیسرا forwarder ہوگا تو zero three کا جو table ہوگا اس کے اندر کا جو mac address ہے وہ assign ہو جائے گا forwarder one کو ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے اس کا آج پیٹر اور یہ drop ہو جائے گا اپنے آپ کو اپنے آپ کی priority drop کر لے گا minus 50 کر لے گا for example اس کی default 100 تھی اس نے اپنی minus 50 کر لی تو اس کی value کیا ہوگی 50 رہ گی اور 50 90 to 120 کی range میں نہیں ہے ٹھیک ہے 90 to 120 کی range میں نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے بھائی آپ تم یہ کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا اس طرح سے for example مجھے پتہ نہیں ہے میں ویسے ہی story بنا رہا ہوں کہ اگر ایک ایک پائلٹ ہے اور اس پائلٹ کا اگر ویٹ جو انسہ ہے وہ ستر سے سو کلو گرام کے اندر ہے تو وہ flying کر سکتا ہے ستر سے کام ہے پھر بھی flying نہیں کر سکتا اور سو سے زیادہ ہے تو پھر بھی flying نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اس like this type of situation تو وہ اس category سے باہر نکل جاتا ٹھیک ہے so avf lower weight threshold ٹھیک ہے you can adjust the threshold آپ یہ adjust کر سکتے it tracks three interfaces on one router if one isp is down i'm okay say for example ایک router ہے glbp کا یہ partner ہے ٹھیک ہے یہ avf ہے avf کا یہ link ڈاؤن ہو جانا میں کیا تو i'm okay دوسرا link بھی ڈاؤن ہو گیا i'm okay تیسرا link نہیں ڈاؤن ہونا چاہیے اگر تیسرا ڈاؤن ہو گیا تو میری priority minus 50 کر دو اور وہ 90 to 100 کے threshold سے نیچے چلے جائے ٹھیک ہے یہ threshold آپ نے define کرنا ٹھیک ہے maximum weight range is 100 1 to 125 جو سی ہے وہ range ہوتی ہے اور یہ by default ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے کیا کرنا ہے میں نے یہ router کے اندر ٹھیک ہے یہ routing کا mostly routing میں میرے خیال میں اسمان سا پڑھائیں گے tracking objects object track کر رہے ہو آپ نے کہا میرا یہ والا interface track کرتے ہو تم ہو ٹھیک ہے تو میں نے کیا کرنا ہے میں نے glbp کے اندر جا کے میں نے object track کیا اور decrement value کر دی minus 10 تو یہ down ہو جائے گا یہ avg سے باہر آ جائے گا اور اس کا load کیوں کسی اور router کو دے دے گا وہ avg کا مسئلہ ہے وہ کیسے دے گا ٹھیک ہے avf کو deal کرے گا ٹھیک ہے i hope آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہو avf load weight threshold ٹھیک ہے load balancing and object tracking object tracking جس طرح ابھی میں نے discuss کی ہے کہ ہم object track کر سکتے ہیں اور اس میں سے value decrement کر سکتے ہیں وہ میں نے پچھلی slide میں discuss کر لی میں کبھی emotional ہو کے پڑھا رہا ہوتا ہوں آج کا topic میرے خیال میں زیادہ emotional ہو کے پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد load balancing کی mainly 3 types ہوتی ہے round robin جس طرح میں نے بتایا ٹھیک ہے load equal distribution on each art request receiver the different mac addresses ٹھیک ہے جو آپ کا avg ہوتا ہے وہ avf کو forward کر رہا ہوتا ہے waited ٹھیک ہے increase the waiting value depending upon the proportion of the traffic that you want to send to the avf ٹھیک ہے صرف example میرے پاس یہاں 3 routers لگے ہوئے تھے میرے مجھے پتا ہے اس کا link 100 max ٹھیک ہے تو میں ساری کی ساری traffic اس پر بھیجنا چاہتا ہم نے کیا کیا ہوا تھا ہمارے پاس 250 max link 1 gig barrier پہ تھا ٹھیک ہے اور اس کی priority ہم نے سب سے کم رکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے ہم نے کیوں رکھی ہوئی تھی کیونکہ ہم ٹیک تھے اور ہم سارے کے جو سے ہیں وہ اس group میں تھے جو traffic یہاں سے route ہوتی باقی بری company 150 اور میرے خیال 200 350 پہ چل رہی ہوتی تھی اور 250 bandwidth کے اوپر چل رہے تھے صرف 50 لوگ ایک اس کی technical justification یہ تھی کہ ہمارے پاس antivirus لگی تھی WSS server لگے تھے اور patching solutions لگے تھے اور بہت سارے solutions تھے جو ہمیں cloud based services سے لے جاتے تھے تو ہمیں dedicated bandwidth چاہیے ٹھیک ہے anyway اب آجاتے ہیں ہم اپنی lab کی طرف ٹھیک ہے تو lab lab کے اس طرح کی ہے میں آپ کو کچھ تھوڑا سا اندازہ دے دوں بلکہ lab کا اندازہ دینے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو data sheet دیکھ رہوں مجھے بھی clear نہیں ہے ایک دفع quickly دیکھ لیتے data sheet کے اندر کیا لکھا ہو ہے pgp کو سپورٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے product and services اوکے switches میرے خیال میں campus land کے اندر آ جائے گی تھرسان 50 x ھی دیکھ لیتے ہیں تھرسان 50 x اور اگر ہم اس کی data sheet کھولیں تو availability category کے اندر آتی ہے اچھا ایسے نہیں مانے گا ایسے مانے گا ٹھیک ہے یہ دیکھو اسی طرح اسی طرح ہم 30 50 پہ بھی دیکھ لیتے ہیں data sheet switches چیز سے کہا ہے اگر میں قول جیل بی پی جیل بی پی نہیں کر رہا اور شرپ کی چانچیز بھی کار میں ٹھیک ہے تب ہی سیسکو نے میرے خیال میں آپ کو جو انسا ہے وہ وہ نہیں پڑھایا تھا وی ارہا ریٹیل میں ٹھیک ہے تو اب ہم اپنے لیب میں چلے جاتے ہیں تو یہ جنابے والا ہماری لیب ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا سوچ لگاو ہے یہ ہمارے تین راوٹرز ہیں اس راوٹر کے جو پر 3 ISP کے لنک لگے ہوئے ہیں بہت massive network ہے اور ہم نے ایک project tracking لگیں گے مگر پہلے ہم جو سائے default standard بی جی پی کنفیگر کر لیتے ہیں بی جی پی جی پی او مائی گاڈ جی ل بی پی کنفیگر کر لیتے ہیں تو ایک سیکنڈ میں اس کو اس network کو ادھر ہی رکھتا ہوں راوتر ون اور اس کا ان راوتر کے انسائید انٹرفیس اس کے IP address 192.168.10.20.30 یہ outside کے پتہ نہیں میں نے random numbers دیئے ہوئے تھے اور i hope also all devices ٹھیک ہو گیا پہلے راوتر ون پہ جاتے ہیں اور ویریفائی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے enable show ip interface brief ٹھیک ہے اور میں یہ 1.10 ملا ہوا یہاں پہ راوتر ون کے اوپر مسئلہ کوئی نہیں ہے اور router 2 یہ میرا router 2 ہے enable show ip interface brief اور router 2 بھی ٹھیک ہے اور router 3 کو میں یہاں رکھتا ہوں ٹھیک ہے enable show ip interface brief ٹھیک ہے 191.168.10.30 ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہم نے glbp کنفیگر کرنا config t interface f a 0.1 میرے خواہد ہونے 1.0 ٹھیک ہے f a یہ والے انٹروفیس ہی دیں ٹھیک ہے یہ والے انسائی کے انٹروفیس کنفرم کریں interface f a 1.0 ٹھیک ہے اور i hope آپ کو نظر آ رہا ہو آگے vrrp پہلے دکھا دوں vrrp question mark ٹھیک ہے group number 10 اسی طرح hsrp جس طرح ہم نے hsrp کی configuration کی vrrp 10 question mark اور اس کے بعد آپ نے priority دینی ہے priority ٹھیک ہے اور کون سی priority دینی ہے ٹھیک ہے priority level whenever 합니다 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڤے– ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے خیل میں hsrp کا جو ٹائمر ہے نا وہ پندرہ ملی سیکنڈ تک جاتا ہے let me just check hsrp stand by timers ٹھیک ہے ملی سیکنڈ ٹھیک ہے لو hsrp کے اندر جو سا ہے وہ ٹائمر اور نیچے تک چلا جاتا ہے ٹھیک ہے anyway ہماری یہ بھی یہ debate نہیں ہے اگر آپ نے کچھ سنا ہونا تو پیچھے سے پاس کر دو کار دو ٹھیک ہے اوکے anyway config t interface f router 1 کا ip port number کیا 1-0 ٹھیک ہے interface 1-0 ٹھیک ہے کیا ہم نے دینی ہے glbp group number بنا دیتے 10 ٹھیک ہے اور 10 کے بعد ip ip address دے دیں گے ہمیں اس کو 192 168 1.1 ٹھیک ہے تاکہ ہمارے تمام ان کا ip address ہو ٹھیک ہے glbp ٹھیک ہے اور 10 priority priority کتنی دے دیں جی 200 دے دے دیں ٹھیک ہے اور glbp 10 preempt آپ کو پتا ہے ام نوٹ گونے ٹیل اگر آپ کو نہیں پتا تو واپس چلے جائیں ٹھیک ہے اب اسی طرح router 2 کے اوپر router 2 کا مگر port number تھوڑی سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے router 2 کا انٹرفیس f a 0 0 0 1 glbp اس کو میں تھوڑا اوپر رکھ دیں تو تاکہ آپ کو نظر آتا رہے کہ یہ کیا کر رہا ٹھیک ہے glbp 10 ip address 192 168 1.1 ip address دیں گے ہمیں انہیں بھی سارے ٹھیک ہے 1.1 glbp 10 priority اس کو دیتے تھے ہیں 110 ٹھیک ہے میں کہا اس کو تھوڑا trust کرتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں صحیح ہے اب آ جاتے ہیں ہم جی دوسرے router پہ ٹھیک ہے مگر آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا شغل بھی دکھاتے رہے show glbp brief ٹھیک ہے تو ابھی glbp میں اس نے کیا کر لیا ہے کہ 1-0 یہ disable کیوں ہوا رہا ہے نہیں پتا کیا وجہ ٹھیک ہے میرے خلال میں یہ second active ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ mac address ٹھیک ہے 0-a دکھا رہا ہے 0-a کا کیا مطلب ہے 10 جو ہم نے glbp group بنایا ہے ٹھیک ہے اور 0-1 پہلا forwarder جو local forwarder ہے 0-2 ابھی unknown آ رہا ہے میرے خیال میں اب آ جائے گا active ٹھیک ہے very good ٹھیک ہے 1.20 اس کا second آگیا ہے اب اگر کوئی میرے پاس کوئی یعنی اس router کے پاس جاتا ہے router 1 کے پاس ٹھیک ہے do host do host name abg کرنے دے host name abg ٹھیک ہے do show glbp ڈیرہ ٹھیک ہے یعنی اس کا نام abg رکھ دے تاکہ آپ کو پتا چلتا ہے ٹھیک ہے اور اب جو بھی بندہ اس abg کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے میں نے باہر جانا ہے مجھے 192 162 1.1 کا دے تو یہ یہ میک ادرس دے دے گا یہ میک ادرس اس کا اپنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں active ہے اب دوبارہ ایک اور بندہ اس کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے بھئی ہے مجھے بھی دو تو وہ میک ادرس اس کو دے دے گا ٹھیک ہے یہ کون ہے یہ router number 2 اب آ جاتا ہے کہانی کے اندر twist twist کیسے آتا ہے کہ villain آگیا villain کدھر گیا بھئی اچھا جی یہ آگیا جی router number 4 ٹھیک ہے اس کو hostname دے دیتے ہیں hostname اگر آپ hp پہ کام کرتے ہیں پھر آپ understand کر رہیں گے میرے مس میں hostname avg not avg avf3 ٹھیک ہے اس کو avf3 ملے گا ٹھیک ہے اور interface اس کا کون سا ہے fa0 1 fa0 1 ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو کیا کہنا glbp 10 وی گروپ ٹھیک ہے اور ip ڈریس 192 168 1.1 glbp 10 اور priority بھی دے دیں اس کو priority 100 دے دیں اس کو ٹھیک ہے timer ویٹے جو گئے رہا نہیں اچھا ایک اور command جو میں دکھانا چاہا رہا ہوں کہ glbp کیسے کام کرتا ہے glbp interface fa1 slash zero 1 slash zero ڈی lbp 10 load balancing question mark host dependent round robin and waited ٹھیک ہے میں اس کے اوپر جا کے do show glbp brief کرتا ہوں اور دیکھو میرے پاس تینوں forwarders نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے پہلی request میں اس کے پاس بھیجوں گا جو کہ میں خود ہوں active listeners ٹھیک ہے یہ میرے avf ہیں اور یہ بھی میرا avf ہے میرا دوسرا avf ہے اس کو میں نے دیکھو forwarder نمبر 3 رہے ہیں ٹھیک ہے all happy اور میرا network کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو کام کرتا ہے دکھانے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑتا یہاں پہ 3 4 pieces بنانے پڑتے اور ایک ایک request کرتا دیکھیں گے اگر time ملا تو ہم کریں گے میرا mood کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ مقصد آپ کو do show ip interface brief 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 show آپ میں سے بہت سارے shout کریں گے show کے spelling نہیں آتے اچھا anyway تو ہم نے interface fa2 0 کو کے اوپر ہم نے monitoring لگانی ٹھیک ہے ہم کیا تے ہیں کہ یہ جو ہے یہ میرا important isp اگر یہ غائب ہو گیا تو بھائی تم نے اپنی priority ختم کر دی ٹھیک ہے مگر اس سے پہلے میں اس کی priority دیکھ دو show glbp brief ٹھیک ہے اگر آپ do show glbp کر دیں گے تو یہ آپ کو بھور detail میں information دینی شروع کر دیں گے ٹھیک ہے state is listener virtual ip address یہ ہے hold tight timer 3 second ہے اس کا اگر آپ adjust کر سکتے ہو hello next timer interval کے بعد ہے preemption disabled ہے یہ preempt نہیں کرے گا ٹھیک ہے active کی جنسی ہے وہ priority 200 ہے stand by 110 ہے تو اس کی priority آخر میں 10 آتی ہے ٹھیک ہے اور یہ پھر اس کے بعد state state members اور اپنے تمام group کے members کبھی اسے پتا ہے 10 20 30 جو ip ڈریس میں نے دی ہے اس لئے جب بھی glbp design کرنا ہوتا تو اس کا proper subnet بنا لیتے میں normally slash 27 subnet بناتا ہوتا ہوں ٹھیک ہے but it's up to you ٹھیک ہے تو میں آپ design جب پڑھیں گے تب بات کریں اب glbp سمجھ میں avf رہوں گا اب ہم چاہتے کیا ہمیں پتا اس کی priority 100 ہے مگر ہم چاہتے ہیں اگر اس کا یہ link down ہو جو میرا isp3 ہے جس کی بہت priority like 100 mbps link ہے اور یہ dial up connections ہے ٹھیک ہے فاسٹ ethernet پہ dial up کیسے آئے گا آہ ٹھیک ہے دے دیا ٹھیک ہے ٹریک کرے ٹریک نمبر ہے 10 interface کون سے کو f a 0 2 0 کو interface f a 2 0 کو ٹھیک ہے اور کس چیز کو ٹریک کرے ip رس کو یا line protocol میں نے کہ line protocol اگر line down ہوتی ہے تو بتا دیکھے tracking down ہو گیا کام ختم ہو گیا بس اس سے زیادہ نہیں کرنا بھی interface f a کون interface 0 1 interface f a 0 1 یہ میرا interface jis p glbp چل رہا ہے do show run interface f a 0 1 اب یہ آپ چیز packet رس سے نہیں دے گا اس interface کے nیچے کمان کچھ نہیں کیا اب میں کیا کرتا glbp 10 question mark اب میں چاہتا ہوں کہ میں waiting adjust نہیں وہ waiting threshold تھا gateway waiting and tracking waiting question mark اور track along track کریں کس کو track کرنا ہے tracking object number جو پیچھے tracking object number جو ہم نے اوپر دی ہے tracking 10 10 کو track کریں مگر hold on اب ہی پہلے کام کرتے ویٹنگ ویٹنگ maximum value کتنی میں نے کہ maximum value 200 threshold ڈیفائن نہیں نہ کیا ٹھیک ہے مگر lower value کتنی ہونی چاہیے 90 90 اور 200 سے اوپر 90 سے نیچے چلا جائے تو اس کو AVG action performing سے نکال دینا ہے اس کو AVG نہیں رہنے دینا ٹھیک میں یہ window بھی اوپر رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ کو ایک message بھی دکھا سکھوں ٹھیک ہے یہ میرا AVG ہے اور یہ میرا AVF ہے میں اس کو کہا کہ اگر GLBP 10 میں ویٹنگ لگا دو 200 higher and lower and 90 90 200 کے اندر رہے تو ٹھیک ہے اس سے آگے یا پیچھے چلا جائے تو پھر ہوئی ویٹنگ کی command ٹھیک ہے مگر track کروا رہے ہیں اب 10 track 10 کیا ہے جو ویٹنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے question mark decrement اب decrement کتنی کرواؤں decrement اگر اس کی 100 ہے تو میں 10 بھی کروا لوں نہیں 10 نہیں کرواتا میں 50 کرواتا ٹھیک obvious answers رکھیں ٹھیک اب کیا ہے جی ویلیو decrement کر دے گا اور avg کا یہ function ہے avf کا function ہے یہ ختم ہو جائے گا avg کے اوپر دیکھیں گے کہ اس کا mac address کسی اور router کو کہے گا بھائی تم اسے deal کرو وہ بندہ absent ہو گیا تم اس کے اسے کا کام کرو ٹھیک ہے حالانکہ وہ خوش نہیں ہوگا مگر اس کے brief کچھ changes نہیں آئیں do show glbp brief ٹھیک ہے یہ glbp دکھا رہا ہے مجھے normal standard کوئی مسئلہ نہیں کوئی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرنا do show track tracking دکھا رہا ہے کہ track track ہو رہا ہے interface ٹھیک ہے last change 3 minute پہلے ہوئی تھی line protocol is up 1 0 2 0 interface میں نے کیا interface f a 2 0 پہ گیا اور اس کو کر دیا shut ٹھیک ہے جس طرح یہ shut ہوگا اس کی tracking down ہوگی interface down ہوا یہ اصولا دکھائے گا اچھا ایک دفعہ میرے ساتھ کیا ہوا کہ پچھلے دنوں ہم glbp کی اسی کی لاب کر رہے تھے کسی دوست کے ساتھ اس کے office میں مسئلہ آرہا تھا تو ہمیں end up restart the routers ٹھیک ہے مگر میرے خیال میں اس بار نہیں کرے گئے یہ ہمارے ساتھ اچھا اب آپ نے یہ output دیکھ نہیں ہے حصولا یہ دکھا دیتا مگر اس نے ابھی تک بتایا نہیں ہے ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگیا do show glbp brief اس نے ابھی تک نوٹس ہی نہیں کیا کہ interface down ہو ہے ٹھیک ہے do show track hardware administratively down بھئی یہ کیا مسئلہ اچھا میرے خیال میں یہ وہ ہی مسئلہ ہو ہے میں router کو reboot نہیں کرتا میں یہ کام کرتا ہوں no shut کرتا ہوں یہاں پہ actually آپ کو glbp کا message آنا چاہیے اور یہ اس کو change کر دینا چاہیے تھا اگر اس نے نہیں کیا ٹھیک ہے do show glbp improve یہ بالکل ٹھیک چلوا do show fire 20 second پہلے بھی ٹھیک ہو گیا interface fa 0 slash 1 میں اس کو shut کرنے لگ یہ actually glbp کا main end interface ہے ٹھیک میں آپ پہلے وہ behavior دکھا دوں ٹھیک ہے shut جیسے یہ down ہوگا تو initialization stage میں آجے گا اور اب یہ آپ بتائے گا کہ بھئیہ مجھے جن سے ہے وہ کچھ نظر نہیں آگا ٹھیک ہے یہ دیکھو اب اگر میں آپ کو do show glbp دیکھو یہ دیکھ رہے آپ اس میں جب ہم دو تین مہینے پہلے یہ لیاب کر رہے تھے تو ہمیں یہ مسئلہ آیا تھا مگر ہم نے اس کو fix کیا تھا کیسے کیا تو وہ دیکھتے ہیں بھی وہ مجھے نہیں یاد ہو مجھے مجھے میں انٹرفیس دوبارہ آپ کر دیا تو اب دیکھنے یہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس 30 کر رہے گا اب اس دوریشن کے دوران جتنے لوگ راوٹر 3 کے پاس جا رہے تھے وہ اب سارے کے سارے اس انٹرفیس سے باہر جا رہے ہوں گے جو جتنے لوگ یہاں سے جا رہے تھے وہ سارے کے سارے اس راوٹر انٹرفیس سے جا رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ایکٹیو ہوگیا اب ٹھیک ہے اور واپس 30 کو مل گیا ٹھیک ہے اب میں ذرا انٹرفیس ف اے زیرو سلیش ٹھو کو ف اے ٹھو سلیش زیرو کو جا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملک ہے ملک ہے ملک ہے ایک ہم ملک ہے ملک ہے ویلک ہے انجاب پیش ملک ہے جنرے تک ملک ہے میں کیا کرتا ہوں میں اس کو رائٹ میں کرتا ہوں اور اس راوٹر کا ذرا ریلوڈ کر کے واپس آتا ہوں آپ کے پاس پھر دیکھتے ہیں ہم کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں ویڈیو ذرا پاس کرتا ہوں ایک منٹ کے لیے ویڈکم بیک راوٹر ریبوٹ ہو گیا اور میں نے ابھی تک چیک نہیں کیا تو تویسو گل ببریف اور ٹرٹی ٹوینٹی اور یہ میرا ریبوٹ ہو چکیا رکھتا اور وہ ایکٹیو آگیا ہے enable.50 interface fa2 slash 0 اور shut اب تو یہ کچھ بھی نہیں کر رہا یہ پیپی پیپ پیپ موسیقی 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 اٹھا ٹکرے کیونک جا دو لو شو رائع ا 2018 اٹھا ٹکرے کیونک اٹھا ٹکرے کیونک اٹھا ٹکرے کیونک اٹھا ٹکرے کیونک جل بپ 10 waiting track 10 decrement 50 دوبارہ دیتے ہیں جل بپ 10 waiting track 10 decrement 50 جل بپ 10 waiting maximum value 100 lower threshold 90 okay exit جل بپ میں بتا رہا ہے track 10 کر رہا ہے decrement یہ ہے threshold 90 and upper 100 ہے current configured یہ ہے اور decrement میں نے 50 کر دینا ہے اور do show track do show track track up ہے no interface fa 0 slash 2 slash 0 no shot اب ہو گیا ابھی رہنے دو primary 2030 ہے اور اب اس کو میں شرٹ کرتا ہوں okay it's quite embarrassing why i don't know because last time ہمارے پاس یہی مسئلہ ہوا تھا تو ہم لوگوں نے router کریٹر فر ریبوٹ کیا تھا ایک سیکھیں do show glbp اب ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا okay i don't know either we were not waiting enough ٹھیک ہے اب اس نے اپنی value change کر دی ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں do show glbp brief ٹھیک ہے وہ listening state کے اندر چلا گیا ٹھیک ہے اور اس نے اپنی جو threshold value اپنی جو object tracking کی وجہ سے value جو ہوں سی ہے وہ 50 minus کی تھی show glbp brief کریں گے تو دیکھو don't know ip addresses 20 کو دے دی ہیں ٹھیک ہے voila ٹھیک ہے تھوڑا سا تھوڑا سا خپنے کے بعد ہوا مگر ہو گیا ٹھیک ہے تو مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ سو رہے تھے جتنے لوگ جا کرے تھے وہ ٹھیک ہے جتنے لوگ سو رہے تھے وہ تھوڑا سا reverse کر لو تو پتا چل جائے گا کچھ مسئلہ نہیں تھا ہم نے صحیح commands دے دی تھی تو i was expecting this one today مگر کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور اب میں اگر اسے no shut کرتا ہوں interface کو تو ہم دیکھیں گے کہ وہ واپس آ جائے گا ٹھیک ہے line protocol up change state up اور ابھی اس کو دیکھنا وہ خود بخود ہی 30 کو دے دے گا 30 انا شروع ہو جائے گا اس کو تھوڑا سا اگر میں اوپر کر دوں actually نا ہمیں glbp کے timer adjust کرنے پڑے ہیں glbp کے timers بھی لگے ہیں میں نا تو anyway میں اس کی اس کی detail میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آج ہم نے mainly glbp کو دیکھنا تھا اس طرح function کرتے ہوئے اور 20 20 and then is 30 اب آ جائے گا 30 ٹھیک ہے یہ 30 کو مل کے ابھی دوبارہ یہ macadros یعنی وہ macadros swap کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کا آج کا collector ختم ہوا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو تو interface fa 2 slice 0 کو دوبارہ shut کر کے دیکھ ساتے ہیں shut کیا down ہوا اور اس نہیں آپ جل بی پی کو بتا دینا بھی تھوڑے دیر کے اندر اور جو بیچارہ ہمارا یہ router 3 router 2 ہے اس کی ساتھ پہ آپ نے دیکھا نہیں کیا ہو رہا ٹھیک ہے enable show glbp brief ٹھیک ہے یعنی اس کو کبھی ip address مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے کبھی ip address مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو listening or active ip address mac address handover ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ 20 ابھی تک نہیں آیا تھوڑا time رہی ہے ٹھیک ہے میں 10 second time ہونا چاہیے ہو گیا okay so do show glbp اور یہ یہاں پہ دو دیکھو ابھی آپ کو بتا رہا ہے تو غلط router show glbp brief ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آپ کو بتائیں ابھی تک کچھ نے کیا نہیں یہاں پہ دیکھو اس کو دونوں جو mac ڈریس ہیں اس کو مل گئے مگر یہاں پہ main tvg کی اوپر نہیں آئے active ہو گئے sorry میں غلے جگہ دیکھ رہا تھا 0 to 20 or 20 ٹھیک ہے so واپس slide پہ چلتے ہیں سے پہلے کوئی اور مسئلہ ہو جائے ٹھیک ہے تو آج ہم نے actually جیل بی پی دیکھا اور آج ہم نے actually ریال ٹائم لیب ٹربل شوٹنگ بھی کی اور ٹربل شوٹنگ تو ہی تھی مجھے نہیں پتا میرے خیال میں آئیو اس ورشن تھوڑا سا older چل رہا ہے یہ بھی جی اینس کے اوپر تو anyway جیل بی پی is very good راؤٹنگ رینننسی پروٹوکول اور آپ میں سے جتنے لوگ اپنی انوائیمنٹ کے اندر اسے اپگریٹ کر سکتے ہیں depending اپن آپ کو ڈیزائن ریکوارمنٹ ہے یا نہیں تو آپ ضرور کیجئے گا otherwise آپ کے پاس HSR بھی چل رہا ہے اور آپ خوش ہیں ہیپی ہیں تو بلا وجہ اپنی زندگی کو عذاب میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہیں خوش رہیں دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ